ملک کی سہر کریں گے جو دنیا کی تیسری سب سے بڑی معاشیت رکھنے والا ملک ہے روڈز بلاک ہونے کی صورت میں گارڈیاں روڈز کا درمیانی حصہ کسی ایمرجنسی کے لیے خالی کر دیتی ہیں یہ ملک یورپ کا تیسرا سب سے بڑا ملک ہے یہاں کے لوگ پوری دنیا میں سب سے زیادہ فٹنس رکھنے والے لوگ کہلائے جاتے ہیں ملک میں کوکا کولا ڈرنک پر پابندی ہے مرسیڈیز بینز کو ٹیکسی کے لیے استعمال کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جیل سے بھاگنے والوں کو کیوں نہیں پکڑا جاتا پوری دنیا میں سب سے زیادہ بیر اس ملک میں پی جاتی ہے تو آج ہم سیر کریں گے جرمنی کی آج کی ویڈیو انتہائی انٹرسنگ ہونے والی ہے تو نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ آپ کی محبت ہوتی ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جرمنی جس کا اوفیشل نیم فیڈرل ریپبلک آف جرمنی ہے اردو میں اس کا نام وفاقی جمہوریہ جرمنی ہے یہ دنیا کا ایک خوبصورت ترین امن پسند اور مضبوط ترین معاشیت رکھنے والا ملک ہے جرمنی وستی یورپ کا ایک ملک ہے یہ روس کے بعد یورپ کا سب سے بڑا آبادی والا ملک ہے اور یورپی یونین کی سب سے زیادہ آبادی والی رکن ریاست ہے جرمنی کے شمال میں ہارٹیک اور شمالی سمندر اور جنوب میں الپس پہاڑی سلسلے کے درمیان یہ واقعہ ہے اس ملک کی سرحدیں شمال میں ڈینمارک مشرق میں پولینڈ اور جمہوریہ چیک جنوب میں آسٹریہ اور سیزر لینڈ مغرب میں فرانس، لکسمبرگ، بیلجیم اور ہارلینڈ سے ملتی ہیں جرمنی میں بولی جانے والی زبان جرمن ہے جو اس کی اوفیشل زبان ہے جرمنی کا دارالحکومت اور سب سے زیادہ آبادی والا اور بڑا شہر برلن ہے جو اس کا مالیاتی مرکز بھی ہے برلن سٹی کا کل رکبہ 891 اشاریہ 3 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی کل عبادی 38,50,809 لوگوں پر مشتمل ہے یہ شہر رکبے کے اطباع سے بھی جرمنی کا سب سے بڑا شہر ہے اور یہ شہر جرمنی کا تیسرا سب سے بڑا میٹرو پولیٹن سٹی ہونے کا عزاز بھی رکھتا ہے یہ شہر انتہائی خوبصورت اور نیٹ اینڈ کلین ہے ویسے تو پورا جرمنی ہی نیٹ اینڈ کلین ہے اور ہر سال لاکھوں لوگ اس شہر کا وزڈ کرنے آتے ہیں برلن کے مشہور مقامات میں وکٹوری کولمن روڈز ریتھوس برلن پیلس چارلوٹن برگ پیلس برینڈن برگ گیٹ ریچسٹیگ گرینڈر زٹ برلن کیتھائیڈرل اور پوسٹم سیکیور شامل ہیں جرمنی میں آپ روڈز پر کانوں میں ہینڈ فری یا ہیڈ فون لگا کر نہیں چل سکتے یہ کانون کے بلکل خلاف ہے ایسا کرنے سے سخت جرمانہ دیا جاتا ہے جرمنی ٹوٹل سولہ ریاستوں پر مشتمل ہے جرمنی میں برہ باری بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے لوگ گھروں کی چھتوں پر سیلنگ فینز نہیں لگواتے جرمنی کی ٹوٹل آبادی آٹھ کروڑ چورتالیس لاکھ بتیس ہزار چھ سو ستر لوگوں پر مشتمل ہے دنیا میں ایک طویل عرصے سے جرمنی سب سے کم شرعہ پیدائش والا ملک ہے جس کی ریٹنگ ایک شرعہ تین سے ایک شرعہ چار ہے یعنی انیس سو بہتر کے بعد ہر سال شرعہ پیدائش سے زیادہ شرعہ اموات ریکارڈ کی جاتی ہیں اس حساب سے دو ہزار تئیس باونمہ سال ہے غیر ملکی لوگوں کی وجہ سے جرمنی کی چھبیس فیصد آبادی میں اضافہ ہوا جرمنی میں مردوں کی عمر اٹھتر شارعہ چونسٹھ سال اور عورتوں کی عمر ترہسی شارعہ چالیس سال نوٹ کی گئی ہے یہاں کے لوگوں کے مذہب کی بات کی جائے تو چھبیس فیصد کے ساتھ کیتھولک چرچ تئیس اشارعہ سات فیصد کے ساتھ پروٹیسٹن چرچ ایک اشارعہ نو فیصد اسسٹن آرثوڈیکس ایک اشارعہ ایک فیصد دوسرے کرسچن اکتالیس اشارعہ نو فیصد لوگوں کا کوئی مذہب نہیں تین اشارعہ چھ فیصد اسلام اور ایک اشارعہ آٹھ فیصد لوگ دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں یہاں کے لوگ انتہائی اچھی نیچر کے مالک ہیں اور انتہائی خاموش مزاج ہیں جرمنی دنیا کی تیسری سب سے بڑی معاشی طاقت رکھنے والا ملک ہے دنیا میں سب سے پہلی کتاب بھی جرمنی میں چھاپی گئی آج حتیٰ کے دو ہزار تیس میں جرمنی میں دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں شائع کی جاتی ہیں اس ملک میں ہر سال ایک لاکھ کے قریب کتابیں شائع ہوتی ہیں یہاں کے لوگ کتابوں کو بہت چوک سے پڑھتے ہیں بڑی بڑی لائبریریوں میں لوگ خاموشی کے ساتھ کتابیں پڑھتے آپ کو نظر آئیں گے جرمنی عبادی کے لحاظ سے دنیا کا ستاروہ سب سے بڑا ملک ہے جرمنی کا سالانہ جی ڈی پی پانچ اشارعہ تین سو سترہ ٹریلین ڈالر ہے اور یہاں کے لوگوں کی فیکس آمدنی تریسٹھ ہزار آٹھ سو پینتیس ڈالر ہیں جو پاکستانی ایک کروڑ چوراسی لاکھ اناسی ہزار چار سو چونتیس روپوں کے برابر اور انڈین باون لاکھ اکانمے ہزار سات سو اکتر اشارعہ انچاس روپوں کے برابر ہے اگر بات کی جائے جرمنی میں تعلیم کے نظام کی تو جرمنی میں تعلیم مکمل فری ہے اور یہاں کے لوگ آلہ ایجوکیٹڈ ہیں غیر ملکی لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ آسانیاں ہیں نہ ہونے کے برابر فیسز ادا کر کے دنیا کی آلہ سے آلہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں جرمنی ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے تین گھنٹے پیچھے ہے جرمنی میں ہیلتھ کا شعبہ انتہائی اہم مانا جاتا ہے یہاں میڈیکل جرمن لوگوں کے لیے بلکل فری ہے غیر ملکی لوگ نہ ہونے کے برابر رقم ادا کر کے بڑے سے بڑا علاج آرام سے کروا سکتے ہیں جرمنی کی کرنسی یورو ہے ایک یورو پاکستانی تین سو سولہ اشارعہ اکتر روپوں اور انڈین نوے اشارعہ انہتر روپوں کے برابر ہے پورے جرمنی میں ٹریفک کا بہترین نظام موجود ہے یہاں ڈرائیونگ رائٹ سائیڈ ہے روڈز انتہائی کشادہ اور صاف شفاف ہیں کچھرے کا تو پورے جرمنی میں نام و نشان ہی نہیں پورے جرمنی میں ٹرین کا بہترین نظام موجود ہے یہاں کا ٹرین سسٹم دنیا کا دوسرا سب سے لگزری اور خوبصورت ٹرین سسٹم ہے شہروں میں بھی میٹرو کا نظام موجود ہے جرمنی جا کر ایسا لگتا ہے جیسے کسی اور ہی دنیا میں آگئے ہوں یہاں کی ٹرینز گھنٹوں کا سفر منٹوں میں تیہ کرتی ہیں ٹیکسی اور بس ٹرانس کا نظام بھی موجود ہے جرمنی میں روڈز کی خلاف برزی کرنے پر آپ کو آپ کی مالی پوزیشن دیکھ کر فائن دیا جائے گا اگر آپ مالی سٹرونگ ہے تو فائن زیادہ اور اگر آپ نارمل ہے تو فائن کم ٹیکسی اور بس ٹرانس کا کرایا ٹرین اور میٹرو سے قدر کم ہے لوگ زیادہ تر ٹرین اور میٹرو کا استعمال کرتے ہیں معزز دوستوں اگر جرمنی کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلی جنگ عظیم جو انیس سو چودہ میں شروع ہوئی اس جنگ کا آغاز آسٹریا میں ہوا جب سربیا کے ایک باشندے نے آسٹریا کے شہزادے کو گولی مار کر قتل کر دیا تھا پھر آسٹریا نے سربیا کے خلاف اعلان جنگ کیا جس کا ساتھ جرمنی نے دیا دیکھتے ہی دیکھتے یہ جنگ دنیا کی پہلی عالمی جنگ کا روپ اختیار کر گئی اس جنگ میں ٹوٹل نو اشاریہ سات ملین ملٹری کے جوان اور دس ملین عام لوگ شامل تھے اس جنگ میں بیس ملین لوگوں کی امبات ہوئیں اور اکیس ملین کے قریب لوگ زخمی ہوئے اس جنگ میں سترہ لاکھ سے زیادہ جرمنی فوجی مارے گئے اور بالکل اسی طرح روس کے بھی سولہ لاکھ سے زائد فوجی مارے گئے یہ دنیا کی پہلی جنگ تھی جو اپنے وقت کے جدید ترین ہتیاروں سے لڑی گئی ان ہتیاروں کی وجہ سے شرع امبات میں بہت زیادتی ہوئی اس جنگ میں دو پارٹیاں آمنے سامنے تھیں ایک طرف برطانیہ، روس، اٹلی، فرانس، پرتگال، رومانیا، جپان اور امریکہ جبکہ دوسری طرف آسٹریا، جرمنی، ہرنگری، توکی اور بلغاریا تھے موزیز دوستوں آپ دنیا کے عظیم یا ظالم ترین لیڈر ہٹلر کو تو جانتے ہوں گے ہٹلر کا تعلق بھی جرمنی سے تھا 30 جنوری 1933 میں ہٹلر جرمنی کے چانسلر بنے پھر ایک طویل عرصے کے بعد جرمنی نے دوسری جنگ عظیم کا آغاز کیا جو 3 سپتمبر 1949 کو ہوئی جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کر دیا ساتھ ہی برطانیہ اور فرانس نے جرمنی کے خلاف اعلانیں جنگ کر دیا ایک طویل عرصے کے بعد جرمنی یہ جنگ ہار گیا دوسری جنگ عظیم ایک بہت بڑی خونی جنگ تھی اس جنگ میں ایک ریپورٹ کے مطابق سات کروڑ سے لے کر ساڑھے آٹھ کروڑ لوگ مارے گئے 1940 میں پوری دنیا کے دو اشارہ تین بلین یعنی دنیا کے تین فیصد لوگ ہلاک ہوئے اس جنگ میں براہ راست فوجیوں اور عام شہریوں کی ہلاکت پانچ کروڑ سے چھ کروڑ کے درمیان تھی ان کے علاوہ دو کروڑ سے دو کروڑ اسی لاکھ کے قریب لوگ مختلف قسم کی بماریوں اور کہت سالی سے مارے گئے اس جنگ میں سب سے زیادہ امواد سویت یونین پھر چائنہ پولینڈ انڈونیشیا انڈیا یوگو سلاویا فرنچ انڈو چائنہ لوتھینیا جرمنی جاپان رومانیا ہنگری اٹلی گریز لٹویا اور فرانس کی ہوئیں اس جنگ میں دنیا کے اکسٹر ممالکوں نے حصہ لیا جنگ ہارنے کے بعد جرمنی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ایک مشرقی جرمن اور دوسرا مغربی جرمن یہ وہ وقت تھا جب جرمنی پر ہر روز قیامت ٹوٹتی تھی ملک کا برا حال تھا پورا ملک ٹوٹ پوٹ کا شکار تھا لوگ بے روزگار تھے کھانے اور پینے کی اشیاء نہ ہونے کے برابر تھی ملک کی زیادہ تر عوام کیمپوں میں رہتی تھی وہیں کھاتی اور وہیں پیتی جرمنی نے جنگ عظیم کے بعد دس سال تک غیر ملکی امدادوں پر اپنا ملک چلایا اور پھر آہستہ آہستہ یہ ملک اپنے آپ کو غیر ملکی کرزوں کے سر پر سٹینڈ کرتا گیا اور آج دو ہزار تئیس میں یہ ملک دنیا کے مضبوط ترین معاشیت رکھنے والا ملک ہے اس ملک کے چرچے آج ان ممالک میں بھی ہوتے ہیں جنہوں نے اس پر علانے جنگ کیا تھا معزیز دوستوں آپ کو بتاتا چلوں جرمنی نے بھی اس دور میں تقریبا 12 کروڑ روپے کی امداد جرمنی کو کی تھی اگر کسی ملک کے حکمران اچھے ہوں تو وہ اپنے ملک کو دنیا کی دو عظیم جنگوں کے بعد آج اس مقام پر لاتے ہیں جہاں آج جنگ کے بغیر بیسوں ملک نہیں پہنچ چکے جرمنی میں جرمن لوگ ایشین لوگ ترک امریکن عربی اور افریقی لوگ آباد ہیں جرمنی کا کالنگ کورڈ پلس فور نائن ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم ڈاٹ ڈی ای ہے جرمنی میں جیل سے بھاگنے والے قیدیوں کو پکڑا نہیں جاتا ہاں اگر وہ دوبارہ کوئی جرم نہ کرے تو جرمنی کا ماننا ہے کہ ہر انسان کو آزاد رہنے گھومنے پھرنے اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا ایک سو ایک فیصد حق ہے شرط یہ ہے کہ لوگ ریاست کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں جرمنی ایک انتہائی اوپن مائنڈ ملک ہے جرمنی میں بچوں کا نام ان کی مرضی سے رکھا جاتا ہے ایسا نہ کرنے کی صورت میں سزا ہوتی ہے جرمنی کے کل رکبے کا ایک تہائی حصہ جنگلات پر مشتمل ہے اور اس کے تقریباً ایک اشاریہ ستائیس فیصد حصے پر پانی موجود ہے جرمنی دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ایمپورٹر اور ایکسپورٹر ہے جرمنی اقوام متحدہ یورپی یونین نیٹو یورپین کونسل جی سیون جی ٹوانٹی اور او ای سی ڈی کا رکن بھی ہے اس کے پاس یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ سائنس کی تیسری سب سے بڑی تعداد موجود ہے دنیا کے مشہور و معروف گاڑیوں کے برینڈ آوڈی بی ایم ڈبلی فورڈ کوگا مرسیڈیز بینڈز اوپل آسترا پورش والکسن ویگن یہ سب جرمنی کی پیداوار ہیں جرمنی میں ہر شہری کے پاس مہنگی سے مہنگی گاڑی موجود ہے جرمنی میں اگر روڈز بلاک ہو جائیں تو گاڑیاں بلکل سائیڈ پر یعنی فٹوپات کے ساتھ ساتھ لگائی جاتی ہیں روڈز کا درمیانی حصہ ایمرجنسی ایمبولینس اور پولیس کی ایمرجنسی کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے یہ عام روٹین میں شامل ہے انسانیت کی بہت زیادہ قدر کی جاتی ہے حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی بلکل گھر کے فرد جیسا سالوک کیا جاتا ہے جرمنی میں لوگ خوبصورت کتے اور بلیاں پالنا بہت پسند کرتے ہیں جرمنی میں چھٹی والے دن شور مچانا گھر میں کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے ہمسایہ تنگ ہو اس پر مکمل پابندی ہے شکایت ہونے کی صورت میں آپ کو ہیوی فائن ادا کرنا پڑے گا جرمنی میں آپ سٹوڈنٹ ویزے پر بہ آسانی جا سکتے ہیں جرمن لوگ اپنا ہر کام خود کرتے ہیں گھر کی صفائی سترائی کپڑے دھونا اور زندگی کا ہر کام یہاں کے لوگ کسی دوسرے کو کام کے لیے حکم نہیں دیتے بلکہ خود اٹھ کر کرتے ہیں جرمنی کے لوگ زیادہ فرینڈز نہیں بناتے بس ایک دو انہی کے ساتھ اپنی زندگی کو مشغول کر لیتے ہیں جرمنی دنیا کا پہلا ملک ہے جہاں بیر وائن اور شراب دنیا میں سب سے زیادہ پی جاتی ہے گورمنٹ کی طرف سے یہ لیگل ہے حتیٰ کہ یہاں کے بہت سے کھانوں میں شراب اور وائن کا استعمال کیا جاتا ہے ہر سال عربوں لٹر شراب ملک میں بنتی ہے اور سیل ہوتی ہے حتیٰ کہ جرمنی اپنی بیر اور شراب دوسرے ملکوں کو بھی ایکسپورٹ کرتا ہے جرمنی اپنا قومی دن تین اکتوبر کو مناتا ہے فوج کی پریڈ ہوتی ہے لوگ اس دن خوب انجوائے کرتے ہیں ملک کی خیر کی دعائیں مانگی جاتی ہیں اور پورے ملک کے مختلف مقامات پر آتش بازی ہوتی ہے فرینک والٹر سٹین میر ہیں جو بارہ فروری دو ہزار سترہ میں ملک کے پہلی دفعہ صدر بنے دو ہزار بائیس میں دوبارہ الیکشن ہوئے یہ پھر تیرہ فروری دو ہزار بائیس کو پانچ سال کے لیے جرمنی کے صدر منتقیب ہو گئے جرمنی میں روڈز کی سپیڈ لیمٹ نہیں ہے روڈز پر پیٹرول ختم ہونے کی صورت میں آپ کو فائن دا کرنا پڑے گا جرمنی میں روڈز کیمرے نہیں ہیں ہائی وے پر جتنی مرضی سپیڈ سے آپ گاڑی چلائیں جرمنی کی سرزمین پر دنیا میں سب سے زیادہ زلزلوں کا ریکارڈ ہے آج دو ہزار تیس تک یہ دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جس نے پانچ سو کے قریب شدید زمینی زلزلوں کو برداشت کیا جرمنی میں دنیا کی مہنگی ترین اور خوبصورت ترین کارز کا برینڈ مرسیڈیز ٹیکسی کے لیے استعمال ہوتا ہے دنیا میں سب سے بڑی مرسیڈیز ٹیکسی کی تعداد جرمنی میں موجود ہے جرمنی میں کوکا کولا ڈرنگ پر مکمل پابندی ہے جنگ عظیم کے بعد ملک میں کوکا کولا کے متبادل فانٹا سوفٹ ڈرنگ کو بنایا گیا اور آج فانٹا ہر سال اربوں ڈالر کا بزنس کر رہی ہے پورے جرمنی میں آپ جگہ جگہ چرچ دیکھیں گے بہت سے پرانے چرچ جنگ عظیم میں تباہ ہو گئے تھے جن کو دوبارہ تعمیر کیا گیا ملک انتہائی خوبصورت اور دلکش ہے ہٹلر جیسے عظیم لیڈر کو یاد کر کے آج بھی جرمن لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جرمنی کی سرزمین سے آج بھی جنگ عظیم کے گولا بارود ملتے ہیں لیکن آج یہ دنیا کا امن ترین ملک ہے جرمن چہری بغیر ویزے کے دنیا کے 170 سے زیادہ ملکوں میں سفر کر سکتے ہیں جرمن میں لوگ سب سے زیادہ فٹبال کھیلنا پسند کرتے ہیں جو اس کا قومی کھیل بھی ہے جرمنی کا قومی پرندہ باز ہے جرمنی کا قومی درخت اوک کا درخت ہے جرمنی کا قومی فوڈ سور بریٹن ہے جو گوشت بوائل آلو سبزی اور خاص قسم کی سوچی سے تیار کیا جاتا ہے جرمنی کا نیشنل فروٹ سیب ہے جرمنی کے مشہور شہروں میں بیرلین، موینچ، فرنکفورٹ، ہمبرگ، سر پہریست ہیں ان کے لابا 16 شہر اور بھی ہیں جرمنی میں ہر سال کروڑوں لوگ ویزٹ کرنے آتے ہیں تورسٹ انڈسٹری بہت سو ٹرونگ ہے پورے جرمنی میں ہوتلز، کیفے، ریسٹورنٹس کا کام بہت زیادہ ہے جرمنی میں ڈانس کلپ انتہائی اوپن ہیں ساری ساری رات برلین، ہمبرگ، فرنکفورٹ کی گلیاں خوبصورت لڑکیوں سے بھری رہتی ہیں شراب کھلے عام روڈز پر بھی پی سکتے ہیں لیکن سگرٹ نوشی آپ روڈز پر نہیں کر سکتے اس پر مکمل پابندی ہے جرمنی نائٹ لائف انتہائی خوبصورت ہے یہاں کے مرد حضرات ہوں یا لڑکیاں انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں یہ لوگ اپنی زندگی کو انتہائی شاندار طریقے سے انجوائی کرتے ہیں یہاں کے بیچیز ہر انگلش ملکوں کی طرح انتہائی اوپن ہیں جگہ جگہ پر رومینس کرتے لڑکیاں لڑکیاں دیکھے جائیں گے جرمنی میں پول پارٹیز کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے جہاں فول انجوائی ہوتا ہے جرمنی میں فری لانس لڑکیاں آپ کو چند یوروں میں مل جائیں گی جرمنی میں شادیاں انتہائی خوبصورت انداز میں کی جاتی ہیں دلہن سفید فراغ پہنتی ہے اور دلہے تھری پیس پینٹ کورٹ لڑکی رسم کے بعد پولوں کا گلدستہ پیچھے اپنی سہیلیوں کی طرف پھینکتی ہے جس نے پکڑ لیا اگلی باری اس کی کھانے کا انتظام ہوتا ہے خوب انجوائی کیا جاتا ہے جرمنی میں موسم انتہائی خوبصورت ہوتا ہے گرمیوں میں موسم انتہائی شاندار اور دلکش ہوتا ہے جبکہ سردیوں میں ہر طرف برف ہی برف نظر آتی ہے سردیوں میں جرمن لائف کافی مشکل ہوتی ہے جرمنی میں گاڑیوں کے ٹائر سردیوں اور گرمیوں کے لئے مختلف ہوتے ہیں سارا سال بارشیں بھی ہوتی ہیں حکومتی کاربائیاں انتہائی زبردست ہیں اس لئے زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوتا جرمنی میں آپ کو حلال فوڈ با آسانی مل جائے گا جرمنی کا شہر بیرلین پیرس سے نو گناہ بڑا ہے دنیا کا سب سے بڑا بیئر گارڈن جرمنی میں موجود ہے جہاں ایک گھنٹے میں ہزاروں لیٹر بیئر نوش کی جاتی ہے جرمنی اپنی مضبوط ترین الیکٹرونکس انڈسٹری کے نام سے بھی مشہور ہے یہاں کی چیزیں آنے والی نسلیں بھی استعمال کرتی ہیں یہ ملک ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے تو معجز دوستو یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمیٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کریں آپ ہماری فیملی ہیں آپ کا خیال رکھنا اور آپ کی فرمایش کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے اگر کسی بھی شہر کسی بھی ملک کے بارے میں انفارمیٹیو ویڈیو بنانی ہو تو اپنی خواہش کا اظہار کمیٹ بوکس میں اس ملک یا شہر کا نام لکھ کر کریں انشاءاللہ اس پر ویڈیو بنائی جائے گی تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ و ناصر خدا حافظ